موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اشتیال انگیز بیانات کے لیے شہرت رکھنے والے بی جے پی رکنے پارلیمنٹ ساکشی مہاراج نے نیا تنازہ چھیڑتے ہوئے دہلی کی جامعہ مسجد کو شہید کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ مسجد کے نیچے مرتیاں پائی جاتی ہے اگر وہاں سے مرتیاں برامت نہ ہو تو انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے اناؤ کے رکنے پارلیمنٹ نے جمعہ کو ایک تقریر میں کہا کہ سیاست میں آنے کے بعد یہ ان کا پہلا بیان تھا اور وہ اس پر اب بھی قائم ہے ایودھیاں مطورہ اور کاشی کو چھوڑو دہلی کی جامعہ مسجد کو توڑو اگر سیڑھیوں کے نیچے مرتیاں نہ ملی تو مجھے پھانسی پر لٹکا دینا میں اس بات پر آج بھی قائم ہوں بی جے پی لیڈر نے الزام لگایا کہ مغلوں نے ہندوں کے جذبات سے کھلوار کیا منادیر توڑے گئے اور تین ہزار سے زیادہ مساجد ایسے منادیر کو توڑ کر بنائی گئی مندیروں کے شہر ایودھیاں خلے میں تبدیل ہو گیا ہے اتوار کو وشوہ ہندو پریشت کی دھرم سبا اور ہفتے کے دن شیف سینا سربراہ ادھر تھاکرے کے دورے کے مدنظر ستر ہزار سے زائد سیکریٹی جوان تینات کیے گئے ہیں حکومت اتوار پردیش متنازہ مقام پر سیکریٹی اور نظم و ضبط برقرار رکھنے سپریم کورٹ کی ہدایت کی پابند ہے ریاست کے سینے روزہ داروں نے کل رات اجلاس منقیت کیا تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے حکومت اتوار پردیش نے وسی سیکریٹی کے انتظامات کیے ہیں اس نے انزداد دشتگردی دستے اور زائد فورس بشمل آر ایف تینات کر دی ہے ریاست واضح کر چکی ہے کہ متنازہ مقام کی سمت گروپ کی شکل میں کسی کو بھی جانے نہیں دیا جائے گا ایودھیا میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے شیف سینا نے آج واضح طور پر اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ ایودھیا میں رامندیر کی تعمیر کو یقینی بنانے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جائے گی اور جو بھی سیاسی لیڈر اس کی مخالفت کرے گا باقبر ذرائع سے ملی خبروں کے بومجیب شیف سینا صدر ادھر تھاکرے نے آج بزر یہ ہوئی جہاز ممبئی سے بنا رس کے لیے روانہ ہو رہے ہیں جبکہ اس سے قبل آج بھی ممبئی سمیت ریاست کے مختلف حضلات سے شیف سینکوں کا حجوم پہلے مندیر پھر سرکار جائے شریرام کا نعرہ لگاتے ہوئے مختلف ٹرینوں کے ذریعے ایودھیا کے لیے روانہ ہوا دیگر خبروں کے بومجیب شیف سینا پارٹی ترجمان سنجے راوت نے آج ایودھیا سے جاری اپنے بیان میں کہا کہ جب ہم نے سترہ منٹ میں بابری مسجد کو منظم کر دیا تھا تو اب خانون لانے میں موڈی حکومت آخر دیر کیوں کر رہی ہے یہاں مندیر بنانے کی پارٹی کی مانگ کو دھوراتے ہوئے انہوں نے پہلے مندیر پھر سرکار کا نعرہ دیا کانگریس لیڈر راج ببر کے ریمارک پر تنازہ پیدا ہو گیا ہے راج ببر نے ڈالر کے مقابل روپے کی گرتی قدر کا تقابل وزیراعظم لیندر موڈی کی والدہ کے امہر ڈھل رہی ہے ہندوستانی کرنسی بھی امریکی ڈالر کے مقابل کمزور ہوتی جاری ہے ان کے اس ریمارک کے بعد بی جے پی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے راج ببر سے معذرت خواہی کا مطالبہ کیا بی جے پی نے صدر کانگریس راہل گاندی سے بھی معذرت خواہی کا مطالبہ کیا راج ببر نے یہ جناک کل مدیہ پردیش کے شہر اندور میں ایک انتخابی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا تھا دارالحکومت دہلی میں مسلم ناشوں کی تدفین کے لئے قبرستانوں کی کمی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے آئندہ ایک سال کے بعد یہ صورتحال مزید نازق ہو جائے گی دہلی اخلیتی کمیشن کی ریپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر خبرستان کا فوری انتظام نہیں کیا گیا تو مسلمانوں کو اپنے متوفی رشتہ داروں کی تدفین کا سنگین مسئلہ پیدا ہو جائے گا اخلیتی کمیشن نے ریپورٹ میں اس صورتحال سے فوری نمٹنے کے لئے ارازی مختص کرنے جیسے اقدامات پر زور دیا اور دہلی کے مختلف علاقوں میں خبرستانوں کے لئے جگہ مختص کرنے پر توجہ دلائی ہے بی جے پی کے ایک متنازع رکنے اسیمبلی سریندر سنگھ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ضروری ہو تو پچیس نومبر کو منقص شدنی دھرم سبا میں ونیس سو بیانوں کا ایودھیا واقعہ دہر آیا جا سکتا ہے اس دھرم سبا کے لئے عوام کو متحرک کرنے کے غرض سے نکالی جانے والی ریلی میں شامل بی جے پی دکنے اسیمبلی نے میڈیا نمائندوں سے کہا کہ ان کے حلقے باریا کے پانچ ہزار افراد دھرم سبا میں حصہ لیں گے جہاں زافرانی تنظیم ایودھیا میں رام مندیر کی تعمیر کے مسئلے پر تبادلہ خیال کریں گی سریندر سنگھ نے کہا کہ جہاں تک لاؤڈ رام کا معاملہ ہے امن و قانون کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہی یہ مسئلہ بھی دیکھ لیں گے بی جے پی رکنے اسیمبلی نے کہا کہ اگر ضروری ہو تو مندیر کی تعمیر کے لئے وہ قانون بھی اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں جیسا کہ 1922 میں بابری مسجد منحدیم کرنے کے لئے کیا گیا تھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ نیرندر موڈی اور یوگی عدیتینات کی حکومتوں کے تحت ہی رام مندیر تعمیر کیا جائے گا سعودہ کانگریس راہول گانڈی نے آج الزام آیت کیا کہ نیرندر موڈی نے ہندوستان کے تمام چوکی داروں کو بدنام کر دیا ہے راہول گانڈی نے کہا کہ صورتحال فی الحال ایسی ہے کہ جب بھی چوکی دار کا نام آتا ہے لوگ کہتے ہیں چور ہے آپ جہاں بھی جائیں اور یہ لفظ کہیں جواب یہیں ملے گا کہ وہ چور ہیں میں تمام چوکی داروں سے معذرت خواہ ہوں حالانکہ یہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن آپ کو چور کہا جا رہا ہے آپ تمام دیانت دار ہیں صرف ایک شخص نے آپ تمام کو یہ بدنامی عطا کی ہے اور بدقسمتی سے وہ ملک کا وزیر آزم ہے جو خود کو چوکی دار کہتا ہے مہاراشتہ کی مسلم تنظیم نے ایودھیا پر تیار کردہ ہندی فلم کی ریلیس کی مخالفت کی ہے اور سنسر بورڈ سے اس کی منظوری روک دینے کا مطالبہ کیا ہے رام جنمہ بھومی کے نام سے یہ فلم یوپی شیعہ وغبورٹ کے صدر نشین سید وسیم ریزوین نے تیار کی ہے اور حال ہی میں اس کا ٹریلر جاری کیا اس نے رام مندیر تحریک کو اجاگر کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مندیر پر ہندوں کا حق ہے اس نے حلالہ اور تین تلق جیسے متنازہ مسائل بھی فلم میں چھڑے مہاراشتہ مسلم ایوامی کمیٹی کے صدر علیاس کرمانی نے کہا کہ یہ فلم سماج میں نفرت پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہے سنسر بورڈ کو چاہیے کہ قومی مفاد میں اور امن و اہانگی کو برخرار رکھنے کی خاطر فلم کی ریلیس کو روک دیں ترکی نے آج ایک اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونالٹرم شاید صحافی جمال خشوگی کے بہمانہ ختل کو نظر انداز کر دینا چاہتے ہیں پنہ وہ ایسا کیوں کہتے کہ اس واقعے کے بعد بھی سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے سعودی عرب کے ولی حید پرنس محمد بن سلمان عرب ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں کل شب متحدہ عرب عمارت پہنچ گئے ابوزابی کے ولی حید اور یو اے کی مسئلہ صحافی کے ڈیپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زاید نے ان کا پرتفاق استقبال کیا انہوں نے سعودی ولی عہد کا خیر مخدم کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہمیں سعودی عرب کے ساتھ اپنے گہرے تعلقات پر فقر ہے یو اے ہمیشہ سعودی عرب کا معاون محب اور مددگار رہے گا امریکی صدر ڈونالٹرم نے دھمکی دی ہے کہ اگر میکسیکو کی حکومت نے لاتینی امریکہ سے آنے والے ہزاروں تاریکین وطن کے خافلے کو جو امریکہ میں داخل ہونے کے خواہش مند ہے نہ روکا تو وہ سرحد بند کر دیں گے جس سے روزانہ ایک عرب اٹھ سٹھ کروڑ ڈالر کی تجارت متاثر ہوگی ترک شدر رجب طیب اردگان اور سعودی ولی حید شہداد محمد بن سلمان ایڈنٹینا میں جی ٹوئنٹی اجلاس کے حاشیہ پر ملاقات کر سکتے ہیں استنبول میں جلاوطن سعودی صحافی جمال خوشگی کے خطل کے واقعے کے بعد سے ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات نہایت کشیدہ ہیں اگر یہ دونوں رہنواں ملتے ہیں تو خوشگی واقعے کے بعد ترک اور سعودی عرب کی عالی ترین خیادت کے درمیان یہ پہلی بل مشافہ ملاقات ہوگی یو پی اے صدر نشین سونیا گاندی نے کہا کہ تلنگانہ پہنچ کر مجھے ایسی خوشی ہو رہی ہے جیسے ایک ماہ کو برسوں بعد اپنے بچوں سے ملاقات کر کے خوشی ہوتی ہے لیکن توقعے کے مطابق تلنگانہ کی ترقی نہیں ہوئی اس نئی ریاست کی حالت دیکھ کر انہیں بہت بڑا دکھ پہنچا ہے علاہدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد پہلی مرتبہ میڈچل میں منقیدہ کانگریس کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سونیا گاندی نے بتایا کہ علاہدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل آسان نہیں تھی مگر ہم نے تلنگانہ ریاست کی تشکیل کو یقینی بنایا ہے آندھرا اور تلنگانہ کے مفادات میرے سامنے تھے لیکن تلنگانہ عوام کے جذبے نے ڈاکٹر منموہن سنگھ راہل گاندھی کو ایک نئی طاقت دی ہے جس پر ہم نے علاہدہ و تلنگانہ ریاست تشکیل دینے کا فیصلہ کیا بلے ہی اس کے لئے کانگریس کو سیاسی نقصان برداشت کرنا پڑا لیکن کانگریس پارٹی نے اپنے نقصان کی پرواہ نہیں کی تلنگانہ عوام کے جذبات اور احساسات کا احترام کیا اور نئی ریاست تشکیل دی سونیا گاندھی نے کہا کہ علاہدہ ریاست تلنگانہ تشکیل دیتے ہوئے آندھرا پردیش کے درد کو بھی محسوس کیا گیا اس لئے آندھرا سے بھی انصاف کرنے کے لئے اس کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا میں آندھرا پردیش کے عوام کو یقین دلاتی ہوں تلنگانہ تحریک کے دوران تلنگانہ عوام کے ساتھ سونیا گاندھی بھی کھڑی تھی جس کے سبب تشکیل تلنگانہ کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ریاست تلنگانہ کی تشکیل میں کانگریس اور سونیا گاندھی کے ساتھ کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی سونیا جی کے بغیر تلنگانہ عوام کا یہ خواب پورا ہو سکتا تھا سونیا جی نے سخت فیصلہ کرتے ہوئے تلنگانہ عوام کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ہے صدر آل انڈیا کانگریس کمیٹی راہل گاندھی نے میرچل میں منقیدہ تاریخی جلسیام سے خطاب کے دوران کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل میں کانگریس کے کلیدی رول پر انہیں فقر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تلنگانہ کی تشکیل کے ذریعے جس ترقی کا خواب تلنگانہ عوام نے دیکھا تھا وہ بھی پورا ہوا اسی لئے تلنگانہ میں تلگوزشم تلنگانہ جنرل سمیٹی کمیونیس پارٹی آف انڈیا کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے تلنگانہ میں اختیار حاصل کرنے کی سمت پیش قتمی کی جا رہی ہے راہل گاندھی نے کہا کہ اب تلنگانہ راشتہ سمیٹی حکومت کے آخری دن باقی رہ گئے ہیں اور اب حکومت قتم ہونے والی ہے ملک سے فرقہ پرستی کا قاتمہ اور بے قوف ماحول کی بازیافت کے ساتھ سیکویلرزم کا تحفظ ادارے سیاست کی اولین ترجی ہے اور ادارے سیاست ہر اس قوت کا ساتھ دینے تیار ہے جو کہ فرقہ پرست نرندر موڈی اور سنگی نظریات کو ختم کرنے آگے آئیں جناب زائد علی خان ایڈیٹر روزناوہ سیاست وہ جناب آمیر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست نے آج میرچل میں سونیا گاندی سے ملاقات کر کے ان کی سیکویلرزم کے تحفظ کے لئے کوششوں کو سراہا اور کہا کہ ادارے سیاست کی جانب سے ہر اس طاقت کو مدد فرام کی جائے گی جو ملک سے موڈی وہ آر ایس ایس کے نظریات کے خاتمے کے لئے جدجہد کرے گی اور ملک کے دستوری ڈھانچے کو تحفظ کرے گی جناب زائد علی خان نے سونیا گاندی سے مختصر ملاقات کے دوران انہیں ادارے سیاست کی خدمات سے واقف کروایا اور تلنگانہ اور ملک میں مسلمانوں کو متحد کرنے اور سیکویلر طاقتوں کے ہمراہ اتحاد کا مشورہ دیا اور تلنگانہ میں عظیم اتحاد کی تشکیل پر مبارک بات پیش کی ساؤت زون پولیس نے پرانے شہر کے بعض علاقوں میں کارڈن سرچ آپریشن کیا جس میں کارڈی اناثر کو ہراست میں لیتے ہوئے کئی موٹر سائیکلیں ضبط کر لی ڈیپٹی کمیشنر پولیس امبر کی شوٹ جھا کی زیرنگرانی پولیس کی خصوصی ٹیموں نے علاقے کارڈا پتھر میں کارڈن سرچ آپریشن کیا اور اس مہیم کے دوران پندرہ اور روڈی شیٹرز کو ہراست میں لے لیا اور ونچاس موٹر سائیکلیں ضبط کر لی سعودہ مجلیز بچاؤ تحریک وہ امیدوار حلقہ سملی یا خودپورا مجید اللہ خان فرحت نے کہا کہ یہ کیسی آر کی حکومت ہی تھی جس نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے راجہ سنگھ کے خلاف مخدمات کو کسی تحقیق کے بغیر بند کر دیا جبکہ زہر افشانی کے خلاف صرف مجلیز بچاؤ تحریک نے مخدمات درش کروائے تھے آج انتخابات کا موسم ہے اور عوام کو بے خوب بنانے کچھ نام نہاد لیڈر راجہ سنگھ کے خلاف لبکشائی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں ان لوگوں نے کبھی راجہ سنگھ کے خلاف خانونی کاروائی کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی آج بھی یہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ راجہ سنگھ کو انتخابات میں شکست دینے پر کوئی توجہ نہیں ہے اور اگر ساری توجہ ہے تو صرف فرحت خان کو شکست دینے پر ہے مجید اللہ خواہ فرحت واحد کالونی میں اپنے ایک انتخابی جلسیام سے خطاب کر رہے تھے حلقے زملی چنران گھٹے کے مہاکوٹومی سے کانگرس امیدوار جناب عیسیٰ مصری کو حلقے میں زبردست عوامی ردعمل حاصل ہو رہا ہے پیدل دوروں اور جلسوں میں عوام کا جو شکروش اور ان کی بھرپور تائید سے عیسیٰ مصری کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں غوث نگر میں جلسے کو مقاتب کرتے ہوئے عیسیٰ مصری نے کہا کہ انہوں نے عوامی خدمت کے لئے مقابلے کا فیصلہ کیا ہے اور عوام کی بھلائی وہ خدمت کی غرصے کام کر رہے ہیں ککنے پارلیمنٹ حیضر آباد عصد الدین عویسی نے کہا کہ کانگرس اور تلگو دشم یہاں اس لئے مقابلہ کر رہے ہیں کہ مجلس کو روکا جائے اور بی جے پی کو کامیاف کیا جائے یہ اتحاد دوہزار اٹھارہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے کانگرس اتحاد اور بی جے پی کو ووٹ دے کر عوام اپنے ووٹ ضائع نہ کریں اویسی نے حلق اسیملی کاروان حلق اسیملی نامپلی اور حلق اسیملی ملکپیٹ کے تحت مجلس کے انتقابی جلسوں سے خطاب کیا عصد الدین عویسی نے کہا کہ اقتدار میں جو بھی پارٹیاں آئیں مجلس نے بے باقی سے کے ساتھ ان سے مسائل حل کروایا اور جوابات طلب کیا